السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج ہم نے بنائی ہے مسالے دار پٹیٹو یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور جٹ پٹ بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں یہ بہت جٹ پٹے بنیاں آپ بھی اپنے گھر میں اسی طرح بنائیں جس طرح میں نے بنائی ہے تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طرح بنائیا تو اس کو بنانے کے لیے کنکن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلیے دیکھتے ہیں سالے دار آلو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر اپنا ایک پین لے لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گھی گھی جو ہے وہ گرم ہو گیا اور اب ہم اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے زیرہ اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم ڈالیں گے وان ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ اور اس کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اور اب اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر ڈال دیں گے پیاس دو عدد پیاس لیے تھے جن کو میں نے کاٹ لیا ہے اور اس کو لائٹ سا گولڈن براؤن نہیں کرنا ہم نے بس ایسے لائٹ سا فرائی کر کے ساتھ ہم نے اپنے آلو ڈال دینے ہیں اور یہ ریسپی اتنی مزیدار ہے کہ آپ اپنے گھر میں بنائیں تو یہ جھٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتی ہے اور یہ اتنے مزے کے چھٹ پٹے سے آلو بندے ہیں کہ آپ اس کے سامنے چکن کو یا گوشت کو بھول جائیں گے یہ اتنی مزیدار ریسپی ہے تو رمضان میں بھی آپ پر پاس اگر ٹائم نہ ہو آپ کو لگ رہا ہو کہ دیر ہو رہی ہے اور کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو آپ اس کو جلدی سے بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ دو منٹ فرائی ہو جائیں تو پھر ہم ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے آلو پیاز جو ہیں وہ لائٹ سے ہم نے فرائی کر لیے ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے فرائی نہیں کرنا تھا اور اب ہم یہاں پر ساتھ ہی ڈال دیں گے آلو اور اب اس کو اچھی طرح سے مکسٹر لیں گے آلو کو فرائی کرتے ہوئے یہاں پر دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو بڑے سائز کے ٹوماتر جن کو میں نے ایسے کاٹ لیا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تمہارڈ ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو دو منٹ کیلئے ڈھاگ کر پکائیں گے تاکہ ہمارے جو ٹماٹر اور پیاز ہیں وہ تھوڑے سے نرم ہو جائے آلووں کو پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو ہلا کر دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ پیاز اور آلو اور ٹماٹر جو ہے تھوڑے بہت دل رہے ہیں اور اب ہم اس میں اپنے ڈالیں گے سپائسیز تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈالیں گے دڑا مرچے آپ اپنے آلو سبزی کے حساب سے مرچے ڈال سکتے ہیں یہاں پر اب ہم ڈالیں گے سوکا دھنیا دس سے بارہ یہاں پر ہم لوگ ڈالیں گے کالی مرچ اب ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی بل سپون لال مرچ اور اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پر ڈالیں گے ہلدی وان ٹی بل سپون کے قریب ہم ڈالیں گے یہاں پر نمک اور اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہاں پر گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ڈال لیں آپ پھر بعد میں جب کھانا بن جائے گا تو پھر بعد میں آپ باکی کا ڈال لیجئے گا چلیں جی اب ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے سپائسز ڈال دی ہیں ہم نے اپنے اور اس کو یہاں پر بھونتے ہوئے مجھے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور اب اس میں جائے گی مین چیز جس کی وجہ سے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے تھوڑا سا کچھا آم اور اس کے میں نے یہ دیکھے چھوٹے چھوٹے پیس کر لی ہیں تو آپ یہ کر کے اس میں ایسے ڈالیں تو یہ اتنے مزے کے کھٹے سے پٹاٹو بنتی ہیں یہ لا جواب تو آپ ایسے ڈال کر تو پھر تھوڑی دیر کے لیے دم پر رکھ دیں اور جب آلو گل جائے تو پھر آپ اس کو اچھی طرح سے بھون لیں اب میں یہ ڈال کر اس کو دم پر رکھنے لگی ہوں ہمارے آلووں کو یہاں پر پڑے ہوئے پانچ سات منٹ ہو گئے ہیں ہم نے ہی نگلنے کے لیے رکھا تھا اور آپ ہم دیکھیں گے کہ یہ گل گئے ہیں تو انہیں ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے ما شاہ اللہ شکل دیکھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے کہ یہ گل گئے ہیں بس ملہ اللہ بہت اچھے گل گئے ہیں اور کوشبو بھی اتنی مزے کی آ رہی ہے تو آپ ہی اس کو اپنی گھر میں بنائیں اور انجوای کریں گے بہت مزے کے بنتے ہیں گھٹے مینے سے اور اب ہی اسے ہم اچھی طرح سے بھونیں گے آلو کو یہاں پہ بھونتے ہوئے ہمیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں یہ بالکل رائے ہو گئے ہیں اور اب اگر آپ کی فیملی کو اسی طرح کے رائے پٹاٹو پسند ہیں تو آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں اگر نہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی تھوڑی سی گریوی بنا لیں تاکہ یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں تو پھر روٹی یا نان یا خمیری روٹی اس کے ساتھ بھی آپ نے کھانا ہے اس کے ساتھ کھانے میں آپ کو آسانی ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر تھوڑا سا پانی ایڈ کی ہے تو بہت زبردست اس کی گریوی بن گئی ہے تو اب اسی کے ساتھ ہماری ڈیسٹ جو ہے ہماری ریسپی وہ بن کر تیار ہو گئی ہے اس کو دو منٹ پکنے دیں اور پھر اس کا ہمچولہ بن کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری آلو مسالے پر کتنا زبردست آئل آ گیا تو اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور ون ٹی سپون کے قریب ہم یہاں پر ڈالیں گے گرم مسالہ اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ گرم مسالے کی جو خوشبو ہے وہ اس میں اچھی طرح سے میکس ہو جائے تو اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے ڈھک کر تو ایسے ہی رکھ دیں گے اور اتنی دیر سے ہم اپنا دھنیا اور ہری مرچے کاٹ لیتے ہیں ہمارے مسالہ دار آلو کو پڑے ہوئے دو منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا خوبصورتی کے لیے آپ بھی ڈالیں اس کے ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اب ہم اس کو ہلائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے مسالہ دار آلو بن کر کس قدر پیارے لگ رہے ہیں آپ بھی اس کو گھر میں بنائیں گے بہت ہی جھٹ پٹ بن کر ٹیسٹی سے آلو بن کر تیار ہو جاتے ہیں آپ اس کو چاولوں کے ساتھ اگر آپ نے کھانا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر اور نرم کر لیں اور اگر آپ نے روٹی یا نان کے ساتھ کھانا ہے تو پھر آپ اس کو اتنا سا بنا سکتے ہیں اور یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی ہیں تو رزے دار سے مسالے دار آلو بن کر تیار ہو گئے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور آج تک جتنے بھی لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ تو اس ریسپی کے لئے آپ مجھے لائک ضرور کیجئے گا تو کمنٹ کیجئے گا تو پھر ٹھیک ہے جی اللہ حافظ